السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ جو انسانی جسم کے پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں کیا ان بالوں کو ہم کینچی سے کاٹ سکتے ہیں یا پھر ریزر وغیرہ ہی یوز کرنا چاہیے جس سے مکمل کلین شیئر ہو جاتی ہے حدیث مبارکہ میں جو بغلوں کے بال ہیں وہ تو اکھارنے کا تذکرہ موجود ہے بارحال اگر کسی کو بال اکھارنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ خواتین کے لیے تو عموماً ہیر ریموونگ کریمز موجود ہوتی ہیں وہ تقریباً وہی یوز کرتی ہیں بہت کم خواتین ایسی ہوں جو ریزر وغیرہ کا استعمال کرتی ہوں لیکن خواتین کی جلد چونکہ مردوں کی بنسبت نازک ہوتی ہے نرم ہوتی ہے تو وہ ریموونگ کریمز ہی یوز کرتی ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی رہاں مردوں کا معاملہ تو وہ بقاعدہ جو یعنی مکمل بال ہیں جس کو یعنی ریزر کے ساتھ مکمل شیو کرنا چاہیے جس طرح زیر ناف بال ہیں تو وہ مکمل بال ہی کٹیں گے باقی کینچی کے ساتھ یہ بات واللہ علم سمجھ سے بالاتر ہے اس میں محنت بھی بہت زیادہ ہے اور جو اصل تقاضہ ہے جس چیز کا تقاضہ ہے کہ وہ مکمل صفائی سے اتھرائی تو وہ بھی اس سے پوری نہیں ہوتی کیونکہ کینچی سے آپ جتنی مرضی کوشش کرنے ہیں وہ مکمل جو ہے وہ بال نہیں ختم ہوتے وہ پھر بھی تھوڑے تھوڑے رہ جاتے ہیں تو ایک تو محنت زیادہ ہے ٹائم کا زیادہ ہے اور دوسرا اس سے صفائی اور طہارت کا تقاضہ بھی پورا نہیں ہوتا لہٰذا کینچی وغیرہ کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جو آسان چیز ہے اسی کے اوپر ہی عمل کرنا چاہیے اور وہ یہ چیز ہے کہ اس طرح یا ریزر وغیرہ کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے جس سے مکمل طور پر غیر ضروری بال صاف ہو جائیں حاضر ما عندی واللہ آرم بالصواب و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی